موسیقی ہلو دوستو کیسے آپ لوگ میرا نام ہے دیپاک اور آج ہے بیگنر پروگرام کا چھتا دین جس میں ہم لگائیں گے لیکس ورک آؤٹ اور لگ ورک آؤٹ لگانے سے پہلے ہیں یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں وارم اپ کر رہا ہوں یہاں پہ میں اپنے گلوز ہیمسٹرینگ اور ایڈپٹر ایڈپٹر مسل کو انگیج کر رہا ہوں یہاں پہ میں وارم اپ ٹھیک سے کر رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سٹریچ بھی کر رہا ہوں تاکہ انجری کے چانسز جو ہیں بلکل کم ہو جائیں تو دوستو ہمارا جو لگ مسل ہوتا ہے وہ ہمارے باڈی کا 50% ہے اور جس کو ٹرین کرنا بہت ہی ضروری ہے تو لگ آپ کبھی بھی سکپ نہ کریں کیونکہ دوستو ہمارے باڈی کی یہ جڑ ہے اور لگ جتنا بڑا ہوگا یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا یعنی جو پیڑ ہوتا ہے جو ٹری ہوتا ہے اس کی جڑے جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اتنا بڑا اور ہرابرا دکھائی دیتا ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کی لگ بہت ہی زیادہ ہی پورٹنٹ ہے اور آپ کی لگ جتنے بڑے ہوں گے اتنا اچھا اچھی سیپ اتنی اپر بوڈی آپ کی اچھی ہوگی یہاں پہ جرور لگ ورکاوٹ کریں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ پر فرم کر رہا ہوں یہاں پہ فری سکوارٹ ایسے وارم اپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں فری سکوارٹ دیکھ سکتے ہیں ایسے وارم اپ اور دوستو آپ چلیں گے ہماری پہلی ایکسے سائز کی طرف جو ہے باربل سکوارٹس جس کے ہم چار سیٹ پرفرم کریں گے اور ہر ایک سیٹ کے دس سے پندر ریپ ہوں گے یہاں پہ آپ کو اپنے ویڈ جو ہے اپنے اکورڈنگ لفٹ کرنا ہے یہاں پہ زیادہ ہیوی لفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ابلول کنٹرول فرم میں لگانا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنا کنٹرول فرم میں یہاں پہ ایکسے سائز پرفرم کر رہا ہوں دوستو یہاں پہ اگر آپ باربل ویٹ کے ساتھ نہیں لگا پا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ فری ویٹ لگا سکتے ہیں اس ایکسے سائز کو پرفرم کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ ایمپٹی بار یعنی کی ویڈاوٹ ویٹ صرف خالی بار کو اپنے کندھوں پہ رکھ کے باربل سکویٹ پرفرم کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہماری ایکسے سائز جو ہے پہلی ایکسے سائز وہ ختم ہو جاتی ہے اب چلیں گے ہم سیکنڈ ایکسے سائز کی صرف جو ہے لیک پریس اور یہاں پہ میں چار سیٹ پرفرم کروں گا جس کے تس سے پندرہ ریپ ہوں گے ہر ایک سیٹ کے اور یہاں پہ بھی میں پھر بتا دوں یہاں پہ مسل ان بائنڈ کرنے سے جرور رکھنا ہے اور آپ جیسے ہی مسل کو سٹریچ کریں تو آپ کو گھٹنے جو ہے اپنے جو نہیں ہے وہ بلکل سیدھے نہیں رکھنے ہلکے سے بینٹ رکھنے اور ایک ٹینشن کریٹ کر کے چلنا ہے سو دوستو یہاں پہ ویٹ اپنے حساب سے ہی رکھنا ہے آپ کو دوستو ہماری تو تھرڈ ایکسرسائیز ہے وہ ہے لیکھ ایکسٹینشن اور یہاں پہ ہم چار سیٹ پرفرم کریں گے اور ہر ایک سیٹ کے دس سے پندرہ رپ لگائیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو بہت ہی کنٹرول فرم میں لگانے ہیں اور یہاں پہ آپ کو زیادہ ہیوی ویٹ لفٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک آئیسولیٹ مومنٹ ہے اور اس میں ہیوی ویٹ کی ضرورت سے زیادہ مسل ان مائنڈ کنیکشن مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سو یہاں پہ ہیوی لفٹ بلکل بھی نہ کریں اور ٹھیک سے پرفرم کریں جس دس سے پندرہ رپ اب آتے ہیں دوستو ہم نیکسٹ ایکسرسائیز کر رہا ہم جو ہے فورت ایکسرسائیز اور یہاں پہ ہم پرفرم کریں گے لیکٹ کر جس کے ہم چار سیٹ پرفرم کریں گے اور ہر ایک سیٹ کے دس سے پندرہ رپ لگائیں گے سو دوستو یہ بھی ایک آئیسولیٹ مومنٹ ہے اور یہاں پہ ہم ہیوی ویٹ کا لفٹ ہیوی ویٹ لفٹ نہیں کریں گے اور بلکل کنٹرول فارم میں اس کو بھی پرفرم کریں گے سو دوستو یہ ہماری جو ایکسرسائی ہے یہ ہمارے گلوٹس اور ہمسٹرنگ کے لئے ہیں سو دوستو ہمارے یہاں پہ لاسٹ اور فیفت ایکسرسائی ہے ہوا ہے سومو سپاڈ جس کے ہم چار سیٹ پرفرم کریں گے اور ہر ایک سیٹ کے دس سے پندرہ رپ لگائیں گے سو دوستو اس ایکسرسائیج میں ہمارے جو مسل انگیج رہے وہ ہے انٹرنت قوارس مسل ایڈکٹر مسل اور ہمارے گلوٹس سو دوستو یہ ایک بیسٹ ایکسرسائیج ہے ایک بیسٹ ایکسرسائیج ہے لیکھ ورکاوٹ میں اس کو پرفرم جرور کریں اور آپ یہاں پہ ویٹ اگر ویٹ کے ساتھ پرفرم نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پہ فریز سو سکوٹس لگا سکتے ہیں اور اس میں یہاں تو اپنے ٹرینر کی مدد لے سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ٹرینر کی مدد جرور لینی ہے اور اسے کے ساتھ ہماری ایکسرسائیج ختم ہوتی ہے اور ہمارا پروگرام جو ورکاوٹ سیشن ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تینکیو سو مکٹ